اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں ہوں نازمہ مشتاق جیمس کیپسری سنگپورہ میں پڑھتی ہوں اور یہاں پہ ہمارے جائنٹ ڈیریکٹر سار آئے تھے اور سیو صاحب بھی آئے تھے اور ہائی سکول کے ہرمانسٹر سار بھی آئے تھے یہاں پہ ہمیں بہت بہت اچھا لگا اور ہم ڈرائنگز بھی بنا رہے تھے انہوں نے ہمارا کنن گارڈن بھی دیکھا اور میں گورنمنٹ سکول میں پڑھتی ہوں میرے شوکے آئی پیس پلیس آفسر بننا جائنٹ ڈیریکٹر فلانی مسٹر محمد جو سبراتر چیپ ایڈکیشن آفسر بارہ ملا مسٹر بلبیر سنگرائنا زریو پٹن آج موجود ہے گورنمنٹ گرلز ملل سکول کیپی سیریز زون سیمپورہ براہ راستہ ویچ ورس میں دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے تامل ارشاد اور میں ہوں ساحل نظیروانی ناظرین سن کلپ سبتہ کے جو ایویرنس پروگرامز ہے وہ جاری ہے سن کلپ سبتہ کا جو ویک ہے جاری ہے کئی سارے ایویرنس پروگرامز جاری کیے جاتے ہیں ڈسٹرک لیول پر ابھی ہم موجود ہیں گورنمنٹ گرلز ملل سکول کرپالپورہ سری میں جو کہ زون سنگ پورہ کے انڈر آتا ہے ہڑکی یہاں پر آج وزٹ کریں گے جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ محمد یوسف راستہ صاحب جن کے ساتھ موجود ہوں گے سی ای او چیف ایڈکیشن آفیسر بارہ ملا میسٹر بھالبول سنگ رہنا زڑیو پٹن جن کو ایرشنل چارج چھے زڑیو سنگ پورہ اور فیکلٹی میمبرز ابھی ہم موجود ہے گورنمنٹ گرلز ملل سکول کرپالپورہ سری میں یہاں پر آج شکشہ ایک سن کلپ کو لے کر ایویرنس پروگرام جاری ہے یہاں کئی سارے بچوں میں کمپیٹشن پروگرامز جاری کیے جائیں گے اور جن میں پینٹنگ کمپیٹشن ہے بچے پلیوے میکٹرز کو دکھائیں گے جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ محمد یوسف راہتر چیف ایڈکیشن آفیسر بارمولا مستر بالبیر سنگ راہنا زاڑیو پٹن اینڈ فیکلٹی میمبرز آر انٹرکٹنگ ویڈا لیٹر اور بلومنگ بارٹس آف گرلز ملل سکول کرپیسیری زون سنگ پورا لازرین آکھو بتا دے شکشہ ایک سن کلپ کا پروگرام جاری ہے سن کلپ سبتہ ویگ کو لے کر یہاں پر بھی آج یہ پروگرام جاری ہے جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ مستر محمد یوسف راہتر ایکمپنیر ویڈ چیف ایڈکیشن آفیسر بارمولا مستر بالبیر سنگ راہنا ان پرزنس اپ ساڑیو پٹن اینڈاگریٹس در سمارٹ کنڈر گارڈن ایڈ گارمنٹ گرلز میڈل سکول کے پیسیری زون سنگ پورا ناظرین آپ ویڈ ویڈز میں دیکھ سکتے ہیں سنگ کلپ سبتہ کا جو ویگ جاری ہے کئی سارے ایویرنس پروگرام جاری ہے موید بارڈز ایڈاگریٹس در سنگ پورا موید بیٹی بچا بیٹی پڑا موید بچا بیٹی پڑا اور آپنا کیا ہے بیٹر دیٹل لٹریسی بیٹر آپنا میرے جی جاوید اور میں جی ایم ایس کے پیسیری سنگ پورا سیونتے کلاس میں پڑھتی ہوں اور یہاں پر آئے تھے آج سی ای او صاحب اور ہمیں بہت اشہ لگا یہاں پر آئے سی او صاحب اور ہم نے رکھا تھا یہاں پر کامپیٹیشن پینٹنگ کا اور ہمیں بہت اشہ لگا وہ ہماری سکول میں آ جائے سنگ کلپ سبتہ کا جو ہفتہ جاری ہے اس میں کئی سارے ایویرنس پروگرام جاری رہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اس میں ایک ایکٹیو رول رہا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایڈکیشن کی ایڈکیشن ہی وہ ڈپارٹمنٹ ہے ایڈکیشن سے ہی ایک انسان ایک انڈیجوال ایک سٹوڈنٹ کسی بھی پروفیشن میں جاتا ہے برحال ناظرین آج کا جو ایویرنس پروگرام ہے شکشہ ایک سنگ کلپ آج یہاں پر بچوں کو ایک خوشی محسوس ہوئی ہے جب ایسے انٹیلیکچول آفیسرز یہاں پر آئے ہیں جن میں جوائنٹ ڈیریکٹر پلاننگ محمد یوسف راتر صاحب سی او بارہ ملا مسٹر بلبیر سنگ رینا جو کسی بھی وقت میڈیا کا فون اٹھاتے ہیں اور ریپلائے کرتے ہیں سے آج یہاں پر خود آئے ہیں جوائنٹ ڈیریکٹر پلاننگ ان سے ہم جانے کی کوش کریں گے انہوں نے آج یہاں پر سمارٹ کنڈر گارڈن کا جائزہ لیا حالانکہ جب ہم گورنمنٹ سکولز کی بات کرتے ہیں بلومنگ برس گورنمنٹ سکولز سے نکلتے ہیں مزید ہم آج کے اس پروگرام کے بارے میں جاننا چاہیں گے جی سر آپ کا بہت بہت شکریہ تامیل اچھاں نے جی سر آج کے اس پروگرام کے بارے میں بتائیں دیکھیں یہ جو ہمارا ڈسٹرک جو بارہ ملا تھا وہ دو ہزار اٹھارہ انیس میں اسپیرنشنل ڈسٹرک قرار دیا گیا تھا اسپیرنشنل ڈسٹرک کا یہ ہوتا تھا کہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں فائو تھمیٹک ایریاز ہوتے تھے اس میں ہوتا ہے ہیلتھ نیوٹریشن اس میں ایڈکیشن ہے اس میں اگرکلچر ہے اس میں سکیل ڈیولمیٹن ہے فائنانشل انکلوجن ہے یہ جو فائو تھمیٹک ایریاز یہ آلموش سارا کا سارا کور کرتے ہیں ان کو ایڈنٹیفر کے ایک سروی کر کے یہ پتا چلا تھا کہ کچھ ڈسٹرک پیچھے رہ گئے تھے اس کو پیچھے نام دینے کا بیکورڈ نام دینے کا ٹھیک نہیں تھا اس میں کہا آکانشاہی جلے آکانشاہی جلے میں یہ ایسپیر کرتے ہیں کیونکہ کچھ وجہ سے چاہے رسورسز ایڈمنیسٹریشن یا لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا یہ پیچھے رہ گئے تھے پھر گورمنٹ آف انڈیا نے پرائم میریسٹر کی صدا قیادت میں یہ کر دیا کہ ہم ان کو فوکس کر کے ان فیو تھیمیٹک ایریاز میں سارا کر کے تو بارہ ملہ بے اس میں تھا تو آج کی ڈیٹ میں ہم نے اس کو فوکس کر کے تھیمیٹک ایریاز میں کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس رسورس تھے ان کو بروئی کارلا کے فرنٹ لائن ورکرز کا مانٹیویشن بڑھا کے آپسیرس کی انوالومنٹ پبلک کی انوالومنٹ لگا کے آج کی ڈیٹ میں ہم پہلے نانٹ آنلی ایسپیریشنل اس کے لئے ہم نے بہت سارے آوارڈ لی ہے اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں سب سے بڑا آوارڈ ہم نے پی ایم آوارڈ لے لیا ہے اس کو مدیرہ حظہ رکھتے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کیا ہے کہ انویں پانچ سو بلاکس آئیڈنٹیفائی کی ہیں جو اسپیریشنل بلاکس ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئی آج کی ڈیٹ میں ایڈوکیشن کا ہے اس کا تھیم جو ہے شکشہ ایک سنکلپ ہے ایک وعدہ ہے کہ ہم شکشہ دیں گے ہی دیں گے اس میں جو کچھ ہم نے ریسورسز موبائل کرنے ہیں جو کچھ ہم نے اپرٹس لگانے ہیں جو کچھ پرنٹ لائن لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے ہم لوگوں کو اس میں لوگوں کی انوارلومنٹس لانے ہیں اس کے لئے ہم نے ایکٹیوٹی کی ہے ایک دن پورا آج کا دین اسی کے لئے ہے یہ کتنے بچے جیسے یہ کی کئی جی کھنڈر گارڈ نے کیا یہ ہمارے گورنمنٹ سکولز میں میسنگ لکھ رہتی تھی ہمارا سیدھے ہوتا تھا ایڈمیشن پورسٹ میں جیسے آج ایک موڈر انٹرینٹ چلی ہے بچے کو نرسری میں جانا ہے اس کو کیجی میں جانا ہے وہ ہمارے گورنمنٹ سکولز میں میسنگ لکھتی آج کی ڈیٹ میں آپ نے خود بھی دیکھا کہ ہمارا کتنا انٹرینٹس ہے کیجی لے ہو جی ساری فار انٹر اپشن روکنا چاہوں گا اس سکولز میں آج آف آئے میڈل سکولز کے بستری میں جو واقع ہے یہاں پر سمار گارڈن تھا تو سمار کنڈر گارڈن سواری کیا گورنمنٹ آف انڈیا کی یا گورنمنٹ آف جمہوریٹ کشمیر یا سکول ایڈکیشن کی بات کریں ایسی پلاننگ ہے گورنمنٹ سکولز میں ایسی سمار کنڈر گارڈنز فیوچر میں ہمیں دیکھنے کے ملیں گے دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے تو جب تک دوہزار انیس بیس میں یہاں ایک بھی نہیں تھا یہ سکرٹ ہوا بارہ ملہ سے جب ہم اس پرشنیڈیشن کیا ہم نے اٹھارہ زونز میں ایک پائلیٹ بیس پر جیسے ہی سیہو صاحب نے کہا ہر زون میں ہم نے ایک دیا آوٹا پونڈ ریسورسز بور ریسورنز منیج کیا وہ ڈسٹک لیول کا انیسیٹ ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں ہم نے کوئی چار سو کیجز ہیں اس وقت کوئی نہیں تھا تین سال میں ہم نے چار سو کیجز دیا سر لاسٹ پر آپ کی کیا میسیج رہے گی سٹوڈنس کے لیے پیرنٹس کے لیے جن کے بچے پٹیکلرلی گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے ہیں دیکھیں ایک چیز ہے اگر میں بتاؤں گا آپ کو اگر ہم ہمارے بجی پڑھتے ہیں یہ ایک ٹرنڈ بنی ہے کہ گورنمنٹ سکول میں جانا آگر آپ کالیفکیشن دیں گے سب سے زیادہ کالیفکیشن ہماری گورنمنٹ تیچرز کی ہے سب سے زیادہ انفرشکر ہمارے گورنمنٹ سکولز میں سب سے زیادہ انویسٹر میں ہمارا گورنمنٹ سکولز ایک بچے میں دہ سارا روپے اپروکزمیٹلی لگتا ہے دہ سارا روپے گورنمنٹ کھرشتہ ہے اگر آپ پریویٹ سکول میں جائیں گے تین ہزار ہوتا ہے یہاں انفرشکر ہے اور ابھی میں نے دیکھا جو پلے ویمیتھرز یہ دکھاتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے پریویٹ سکولز میں یہاں کمرشل انٹرسٹ نہیں ہے یہاں سیرف ایڈکیشن ہے آپ اس میں سوسائیٹی کو انوال ہوئے کوئی تیچر کو نہیں پوچھتا کہ میرے بچے نہیں پڑھا وہ چلا جب گورنمنٹ سکول میں بیٹھ اس میں جیسے ہم پریویٹ سکولز میں انوال ہوتے پیرنٹر جیسے سوسائیٹی پریویٹ سکولز میں یہاں بھی انوال ہو جائے اس سے ہمارے ایڈکیو بیٹھنکیو مرماند صاحب سوکت ہم کے پی سیری میں یہاں پر آپ نے چھوٹے چھوٹے نو نحل بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہم نے میں یہ آپ کو کہتا چلوں کہ ارلی ارد جو ہمیں تھا ہمارا ایڈکیشن سیکٹر جو ای سی سی نہیں تھا ارلی چائل کیئر سنٹرز نہیں تھے اس کے وجہ سے ہمارا جو انڈرولمنٹ سکولوں کا تھا وہ کافی ڈیکلائن ہو چکا تھا سب سے پہلے بارہ ملہ ڈسٹک کو ہی یہ مبارک بادی ہے ہم نے بارہ ملہ ڈسٹک میں انڈر ایسپریشنل ڈسٹک سربرائی اپنے ڈپٹی کمیشنر اور جائنٹ ڈیکٹر پلاننگ جو کہ جیپ پلاننگ آپسر ہوتے ہیں ڈسٹک کے راتر صاحب کی سربرائی میں ہم نے پائلٹ بیس پر ہم نے سب سے پہلے اٹھارہ کیجی کلاسز سٹارٹ کی یہ دو ہزار اٹھارہ کی بات ہے تب باقی جہو پر باقی ڈسٹک میں کنڈر گارڈن سٹارٹ نہیں ہوا تھا گومر سکورز میں ہم نے یہاں پر پائلٹ بیس پر اٹھارہ کینڈر گارڈن وان ایچ زون جب ہم نے اس کے خاطرخواہ نتائج دیکھے اس کے بعد پھر ہم نے پروجیکٹ کیے اور کنڈر گارڈن ہمیں انڈر ایسپریشنل ڈسٹک ملے پھر بعد میں جب ایڈوکیشن سیکٹر میں بھی انڈر سمگرہ شکشہ انڈر یونٹی کپیکس کافی آج کنڈر گارڈنز ہمارے لگ بگ تقریباً ہمارے ڈسٹک وارہ ملہ میں اس وقت چار سو کے قریب کنڈر گارڈن کلاسز ہیں اور ان کنڈر گارڈن کلاسز کی بدول یہ ہوا کہ ہمارے جو ارلی چائیڈ کیئر سٹورنٹس تھے وہ ہمارے سکولوں میں آگے جب لوگوں نے دیکھا ایک بڑا اچھا ہی انفرہ سٹرکچر ہمارے سکولوں میں ایویلیبل ہے اور انہوں نے اپنے بچے ان گورنمنٹ سکولوں کی طرف راگب کی میں آنے والے سمیں میں بھی چونکہ راتر صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹ رہتا ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں انہوں نے ہمارے ایڈوکیشن سیکٹر کی بھی ایز جائنڈ ڈریکٹر پلاننگ سرورائی کی ہے آنے والے سمیں میں بھی راتر صاحب میری ایک یہی روکیشن رہے گی آپ دیکھیں کن دور دراز علاقوں میں ہمارے سکول ہیں نوڈوکی پرائیوڈ سکول ہر ایک تک نہیں پہنچواتے ہیں جہاں پر ہمارا دس بچے بھی ہیں وہاں پر بھی ہمارا گورنمنٹ سکول ہے تو گورنمنٹ سکول آپ کی فریارٹی میں رہنے چاہیے